مرابعی حرم اس سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اس کا قائدہ مرابعی ہے اور اس کی جو اوپری امودی سطح ہے وہ مسلسی رہتی ہے اس کا اوپری جو کنارہ رہتا ہے وہ نوکلہ ہوتا ہے اس کی جو سطح رہتی ہے وہ پانچ ہوتی ہے اور راس یا راسی نقاط وہ پانچ ہوتے ہیں اور کنارے وہ آٹ ہوتے ہیں اس کے بعد دوسری شکل مخمسی رہتا ہے اس لئے اس حرم کو مخمسی حرم کہتے ہیں اس کا جو امودی سطح ہوتی ہے وہ مسلسی ہوتی ہے اور اوپر کا حصہ اس کا بھی نوکلہ ہوتا ہے اس کی جو سطح ہیں وہ چھے ہوتی ہیں راس اور یعنی راسی نقاط وہ بھی چھے ہوتے ہیں اور اس کے کنارے دس ہوتے ہیں اس کے بعد تیسری شکل ہے وہ ہے مسدسی حرم مسدسی حرم یعنی اس کا جو قائدہ ہوتا ہے اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ مسدسی ہوتا ہے اس لئے اس حرم کو مسدسی حرم کہتے ہیں اس کی جو سطح رہتی ہے وہ ساتھ ہوتی ہے اس کے راس یا راسی نقاط وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے کنارے بارہ ہوتے ہیں اس طرح سے یہ شکلے ہوتی